اسلام علیکم دوستو میرا نام احمد رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی دوستو پی ایسل فروری سے مارچ تک کھلے جانے والی ایک سالانہ پاکستانی ٹی ٹونٹی لیگ ہے جو کہ دوہزار پندرہ میں سٹارٹ ہوئی آئی پی ال کی طرح پی ایسل میں بھی مختلف ممالک کے کھلاریوں کے ساتھ فرنچائز پر مبنی ٹیموں پر مشتمل ہے پچھلے سالوں کے برعکس اس سال بڑے پمانے پر معاہدے پر پی ایسل میں شامل ہونے والے کھلاریوں کی کچھ فرست موجود ہے پی سی بی نے حال ہی میں پی ایسل ٹونٹی ٹونٹی ون کھلاریوں کی تنہ کھاؤں کا انکشاف کیا ہے پی ایسل ایشیا کی دوسری سب سے امیر ترین ٹی ٹونٹی لیگ بن گیا ہے جبکہ ہر نئے سیزن میں آلہ سے آلہ کھلاری فرنچائز میں شامل ہو جاتے ہیں اور لیگ کی بار میں اضافہ کرتے ہیں پی ایسل کی تمام کھلاریوں کی سیلری کٹاگری کے لحاظ سے ہوتی ہے اور پی ایسل میں پانچ کٹاگری ہے یعنی پلاتینم، ڈائمنڈ، گولڈ، سلور اور ایمرجنگ اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ان کے ٹاپ پلیئرز کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں سبسکرائب کریں احمد ٹی وی کو اور بیل آئیکن کو دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو پی ایسل کے دوسرے سب سے مہنگے ترین پلیئرز کو ڈائمنڈ کٹاگری میں شامل کیا گیا ہے ڈائمنڈ کٹاگری میں ٹوٹل 66 پلیئرز کو رکھا گیا ہے اور ہر ٹیم کو ڈائمنڈ کٹاگری سے 3 پلیئرز کو پک کرنا ہوتا ہے ڈائمنڈ کٹاگری کے ہر پلیئرز کو تقریباً ایک کروڑ پندرہ لاکھ بائیس ہزار پاکستانی رپے تک دیا جاتے ہیں جن میں سے نمبر تھری شاہد افریدی دوستو شاہد افریدی پاکستان کے ایک اچھے بیٹسمن ہونے کے ساتھ اچھے بولر بھی ہیں شاہد افریدی کو پی ایسل سکس میں ملتان سلطان ٹیم میں پیک کیا گیا ہے شاہد افریدی نے پی ایسل سکس سے ایک کروڑ پندرہ لاکھ بائیس ہزار رپے تک کمائے ہیں نمبر ٹو کامران اکمل دوستو کامران اکمل پاکستان کے ایک بیٹسمن ہونے کے ساتھ بولر بھی ہیں اور پی ایسل سکس میں ان کو کوئٹا گلیڈیٹر میں پیک کیا گیا ہے شین وارسن نے بھی پی ایسل سکس سے ایک کروڑ پندرہ لاکھ بائیس ہزار رپے تک کمائے ہیں نمبر ون پلاٹینم کیٹا گری دوستو پی ایسل کے سب سے زیادہ یعنی ہائیسٹ پیڈ کرکٹر کو پلاٹینم کیٹا گری میں رکھا جاتا ہے پی ایسل سکس میں پلاٹینم کیٹا گری میں اکیس کھلڑی کو رکھا گیا ہے اور ہر ٹیم کو اس کٹا گری سے تین پلیئرز کو پیک کرنا ہوتا ہے پلاٹینم کیٹا گری کے ہر کھلڑی کو تقریبا پاکستانی دو کروڑ تیس لاکھ چوالیس ہزار روپے تک دیا جاتے ہیں جن میں نمبر ٹین پر ہے سرفراز احمد سرفراز احمد ایک پاکستانی کرکٹر ہے اور یہ پی ایسل سکس میں کوئٹا گلیڈیٹر ٹیم کے کیپٹن بھی ہیں کیپٹن ہرنے کے ساتھ ساتھ یہ ایک اچھے وکٹ کیپر بھی ہیں اور اس سال پی ایسل سکس میں سرفراز احمد نے دو کروڑ تیس لاکھ چوالیس ہزار روپے کمائے ہیں نمبر نائن کرس لین دوستو کرس لین آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کے بیٹس مین ہیں اور اس سال پی ایسل سکس میں کرس لین کو ملتان سلطان ٹیم میں پیک کیا گیا ہے کرس لین نے بھی پی ایسل سکس سے دو کروڑ تیس لاکھ چوالیس ہزار روپے کمائے ہیں نمبر ایٹ حسن رزا دوستو حسن رزا بھی پاکستانی کریکٹر کے ایک اچھے بولر ہیں اور پی ایس ایل سکس میں حسن رزا کو اسلام آباد یونائٹی ٹیم میں پیک کیا گیا ہے حسن علی نے پی ایس ایل سکس سے دو کروڑ تیس لاکھ چوالیس ہزار روپے کمائے ہیں نمبر سیمن وحاب ریاض دوستو وحاب ریاض پاکستان کے بولر ہونے کے ساتھ ایک اچھے بیٹسمن بھی ہیں اور اس سال پی ایس ایل سکس میں وحاب ریاض کو پشاور ظلمی ٹیم میں پیک کیا گیا ہے وحاب ریاض نے پی ایس ایل سکس سے دو کروڑ تیس لاکھ چوالیس ہزار روپے کمائے ہیں نمبر سکس محمد آمیر دوستو محمد آمیر بھی پاکستان کے ایک اچھے بولر ہیں اور پی ایس ایل سکس میں ان کو کراچی کینگ میں پیک کیا گیا ہے محمد آمیر نے پی ایس ایل سکس سے دو کروڑ تیس لاکھ چوالیس ہزار روپے کمائے ہیں نمبر 5 محمد حفیظ دوستو محمد حفیظ بھی پاکستان کے ایک اچھے بیٹسمن ہونے کے ساتھ اچھے بولر بھی ہیں اور پی ایس ایل سکس میں ان کو لاہور کلندر ٹیم میں پیک کیا گیا ہے محمد حفیظ نے بھی پی ایس ایل سکس سے دو کروڑ تیس لاکھ چوالیس ہزار روپے کمائے ہیں نمبر 4 کولین انگرم دوستو کولین انگرم ساؤتھ افریقہ کے ایک بیٹسمن ہے اور پی ایس ایل سکس میں کولین انگرم کو کروڑ تیس لاکھ چوالیس ہزار روپے کمائے ہیں نمبر 3 ڈیل سٹین دوستو دیل سٹین بھی ساؤت افریقہ کے ایک بولر ہیں پی ایس ایل سکس میں ان کو بھی اسلام آباد یونائٹڈ ٹیم میں پیک کیا گیا ہے ڈیل سٹین نے پی ایس ایل سکس سے دو کروڑ تیس لاکھ چوالیس ہزار روپے کمائے ہیں نمبر 2 بابر اعظم دوستو بابر عظم پاکستان کے ایک اچھے بیٹس مین ہے اور پی ایسل سکس میں ان کو کراچی کنگ ٹیم میں پیک کیا گیا ہے بابر عظم نے پی ایسل سکس سے دو کروڈ تیس لاکھ چوالیس ہزار روپے کمائے ہیں نمبر 1 کائرن پولارڈ دوستو کائرن پولارڈ ویسٹن ڈیز کے بیٹس مین ہونے کے ساتھ ایک اچھے بولر بھی ہیں پی ایسل سکس میں کائرن پولارڈ کو پشاور ظلمی ٹیم میں پیک کیا گیا ہے کائرن پولارڈ نے پی ایس ایل سکس سے دو کروڑ تیس لاکھ چوالیس ہزار روپے تک کمائے ہیں دوستو آپ کے مطابق ان میں سے کون سا پلئر سب سے مہنگا ہونا چاہیے تھا کمیٹر میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے